بیدات و خرافات میں جو مسندے سبالے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان میں آپ کو علماء نظر نہیں آتے داریخ جببہ قببہ نظر نہیں آتا بڑے بڑے امامے والے نظر نہیں آتے بڑے بڑے القاب والے نظر نہیں آتے بڑے بڑے گروہوں کے لیڈرز نظر نہیں آتے تو اللہ کی ہدایت اور توفیق اور صحیح عقیدہ دینا یہ اللہ ہی کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اللہ کی قسم کسی کا دل گردہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابی پر لعنت کے الفاظ استعمال کرے لیکن بدبخت کا حال یہ ہے کہ یہ کبیری جبو جہل لعنت اللہ علیہ نہیں بولا ہوگا اور اسی طرح ابو لہب لعنت اللہ علیہ نہیں بولا ہوگا لیکن اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ صحابہ پر بولتا ہے ہماری نالیج اتنی گری ہوئی ہے ہم علم سے اتنے کورے ہیں عشرت المبشرہ کے دس نام بھی یاد نہیں ہیں بلکہ ادنا سے ادنا آج کا کیا ہے شیعہ کسی پکڑ کو آپ پوچھ لیں کم از کم وہ بارہ اماموں کا تو یاد رکھے گا اس کے بارہ امام تو اسے یاد ہوں گے ہمارے چار خلفہ ہم کو یاد نہیں ہیں دس عشرت المبشرہ ہم کو یاد نہیں ہیں یہ حالت ہے ہماری یہ شیطانی فطرت کے لوگ داخل ہوئے سبائی گروہ اس میں کام کیا آگے چل کر یہودی گروہ بنا وہ سبائی اور سبائی آگے چل کر بنے خوارج باز اور باز بنے شیعہ انہی سے چلا یہ پورا جو آج ہمارے اندر ٹھوس ٹھوس کے بھرا گیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم اگر ایک راستہ اختیار کرتے ہو تو شیطان اس راستے پر آنا ہے تو وہ راستہ بدل لیتا ہے شیطان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے راستے میں آئے اگر تمہارا راستہ ہے اور اس کا بھی وہی ہے اگر آپ آ رہے ہیں تو شیطان دوسرا راستہ بدل لیتا ہے تو جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا اور آج بھی بہت سو کو عمر کا نام پسند نہیں راستہ پسند نہیں یاد رکھو وہ شیطان ہی ہوں گے جن کو آج در لگتا ہے حضرت عمر سے ان کے راستے سے ورنہ کوئی دوسرا نہیں ہے اہل السنہ والجماعات حضرت عمر کے سب سے بہترین انداز میں عقیدت اور احترام کرنے والے ہیں جہاں تک میرے تاریخ پہ نظر ہے میں نے کسی اور کے لیے نہیں پڑھائے بات جسے اللہ کے رسول نے خود کہا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ساری دنیا کہتی کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے کرتے اور صحابہ جب بھی آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نہیں ہمارے ماں باپ پہ آپ پر فدا ہوں لیکن ایک شخصیت ہے جس صحابی کے گھدے پہ ہاتھ رکھے اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ میں تم سے محلہ ہی انی لہوحب گیا معاذ مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے محلہ ہمارے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ازلة على المؤمنین اعزة على الكافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا ورزقنا اشتنابه اللہم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اس اللہ کے نام سے ابتداء اس کے ناموں کی کوئی انتہاہ نہیں ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمدده من بعده سبعت ابحر ما نفیدت کلمات الله وزات اقدس پر کرور درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیت ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بردران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں لائق احترام ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو جو فضیلت کے اعتبار سے روزہ تھا شاید ہم میں سے اکثریت نے رکھا اور اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس کے بعد اس کے دین کی سمجھ کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا کی اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس دن امت مسلمہ کے اندر جو خرافات بدعات غلط نظریات اعتقادات آئے ان سب سے بچا کر اللہ رب العالمین نے صحیح العقیدہ صحیح المنہج صحیح چیزیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا صرف یہ اسی کا کرم ہے اسی کا فضل ہے دالک فضل اللہ یعطی ہی میں یشا اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم کہ اللہ نے ایک توفیق دی وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے ورنہ تو بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں اچھے اچھے چلے جاتے ہیں بدعات و خرافات میں جو مسندے سبالے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان میں آپ کو علماء نظر نہیں آتے داریخ جببہ قببہ نظر نہیں آتا بڑے بڑے امامے والے نظر نہیں آتے بڑے بڑے القاب والے نظر نہیں آتے بڑے بڑے گروہوں کے لیڈرز نظر نہیں آتے تو اللہ کی ہدایت اور توفیق اور صحیح عقیدہ دینا یہ اللہ ہی کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ہاں بڑے بڑے لوگ گمراہ بڑے بڑے لوگ ایسے نظریات کے قائل جو کہ اسلام کے بالمخالف ہیں اور بڑے بڑے لوگ ایسے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ سمجھتے ہوں استاخ اصحابہ ہیں اللہ نے ان کو نیک توفیق نہیں دی نیک ہدایت نہیں دی تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اسی واسطے علمہ احسان اللہ زہیر رحیم اللہ اپنے خود بات میں کہا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور احسان کو دیکھنا ہو تو منحج سلف کو دیکھو کیسے کیسے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور کیسے کیسے معمول لوگوں کو اللہ سیدھی راہ بتا دیتا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے صحیح عقیدہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے اور جس کو ہدایت اور صحیح العقیدہ اور منحج سلف مل گیا نا جی یاد رکھو اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے مذاہب اور ادیان میں سب سے بہترین مذہب کسی کو مل گیا تو قائنات میں دوسرے مذاہب اور ادیان کے مقابلے میں جیسی کوئی حیثیت نہیں ہے اتنا عالی ہے اسلام اسی حیثیت سے اسلام کے نام لینے والے امت مسلمہ میں صحیح العقیدہ منحج سلف مل گیا تو یاد رکھو پھر تمام بقیہ گروہوں سے اللہ نے ممتاز کر کے تمہیں صحیح طور پر نہج اور طریقہ بتا دیا یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اسی توفیق الہی سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نہ میری اپنی کوئی اوقات ہے نہ آپ کی نہ ہمارے اعتبار سے اندر یہ دیں کہ کرنے کی کچھ قوت ہے نہ برائی سے رکھنے کی لا حول ولا قوت الا باللہ نہ ہمیں برائی سے رکھنے کی قوت ہے نہ کچھ نہیں کرنے کی سوائے رب العالمین کے حکم سے اس نے یہ چیز دی تو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی دنوں انہی ایام کے اندر جن میں ان بدبختوں نے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بنانے کے لیے منگڑت واقیات اور واقعہ کربلا کے ایسے افسانوی کہانیاں اور لیلہ علیف لیلہ کی طرح بنائے ان بدبختوں نے اور اس کو ممبر و محراب سے ایسے پوس کرتے ہیں گویا کہ کائنات میں یہی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے اور اس میں اس طرح صحاب کو اور اس طرح نیک لوگوں کو پیش کرتے ہیں گویا کہ سب سے زیادہ صحابہ ہی تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے دنیا میں کوئی اور نہیں مشرقین مکہ کے بارے میں بھی اتنا ابو لہب ابو جہل کے بارے میں نہیں بولے ہوں گے کبھی لیکن یہ بدبخت امیر معاویہ اور اسی طرح بڑے بڑے حضرت عثمان حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عمر اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ حضرت تلحہ اور اسی طرح حضرت عمر بن عاز کو ایسے گالی دیتے ہیں آپ نہیں سمجھیں گے جہاں علم کی روشتی میں میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم کسی کا دل گردہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابی پر لعنت کے الفاظ استعمال کرے لیکن بدبخت کا حال یہ ہے کہ یہ کبیری جبو جہل لعنت اللہ علی نہیں بولا ہوگا اور اسی طرح ابو لہب لعنت اللہ علی نہیں بولا ہوگا لیکن اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ صحابہ پہ بولتا ہے یہ قوم جب تک علم حاصل نہیں کرے گی یاد رکھو ان کے پھیلائے ہوئے جال سے نکل نہیں سکتی جیسے میڈیا کا یک دھوکے کا جال آج پھیلہ ہوا ہے ویسے ہی ان واقعات کو جو محرم میں ذکر کر کے عوام کے اندر ایسی چیزیں رونو ما کرتے ہیں ایسا بغض و عداوت ڈالتے ہیں کہ اچھے اچھے اہل سنت کہلانے والے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے میرے بھائیو اسی تسلسل سے میں نے کل کے گفتگو کو جاری رکھا ہوں علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ تو کل سن چکے ہیں اس کے بعد صدیق اکبر کی خلافت کا کچھ احوال میں نے بیان کیا یہ وہ شخصیت ہیں یہ پوری متفق علیہ علماء کے ساتھ یہ بات پہنچ چکی ہے کہ افضل الانبیاء انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مخلوقات میں اگر کوئی ہیں تو وہ صدیق اکبر ہیں ہاں بعد الانبیاء انبیاء کے گروہ کو چھوڑ کر کسی نبی کا کوئی صحابی اس مقام پہ نہیں پہنچا جہاں صدیق اکبر پہنچے ہیں اسی لئے فرمایا بخاری میں لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا قَلِيلًا لَتَّخَذْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اگر میں اے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے اس واسطے میں ابو بکر کو اپنا بھائی بنایا ہوں اپنا دوست بنایا ہوں اور اس حد تک ابو بکر کا معاملہ ہے کہ فرمایا کہ جس کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کچھ بھی میرے اوپر کچھ خدمت کی کچھ بھی میرے اوپر احسان کیا کچھ بھی میری مدد کی میں نے اس کے مطابق اس کا بدلہ دینے کی کوشش کی اور بدلہ دیا لیکن صدیق نے میرے ساتھ جو کچھ خدمتیں کی اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے دو سال تین ماہ مکمل خلافت کی اور ایسی خلافت جو ابتداء میں ایسے کٹھن مرحلات کے سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں تہر سکتا تھا رضی اللہ عنہ کیونکہ جیسے ہی خلافت میں ابو بکر صدیق متمکن ہوئے پہلا فتنہ مرتدین کا آیا بعض وہ قبائل جو آخری وقت میں صرف روب دب دبے کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا مال غنیمت کی وجہ سے لائے تھے انہوں نے انکار کر دیا بعضوں نے کہہ دیا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے معنیین زکاة کا مسئلہ آ گیا ابھی اسی عفرہ تفریح میں بعض ایسے کذاب بھی نکل گئے جو اپنے آپ کو نبی کہنے لگے مسئلہ ما کذاب رونو ما ہوا اسود انسی رونو ما ہوا سجاہ نامی ایک عورت بھی اس میں شامل ہو گئی میں بھی نبی یا ہوں تین طرف فتنہ ارتداد ایک طرف دوسری طرف مرتدین کا فتنہ تیسری طرف مدعیان نبوت جھوٹے نبو مدعی جو نبوت کے ہیں وہ چوتہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بلکل قریب جیسے اسامہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہاں ایک خاص معرقہ تھا جس کے لئے حضرت اسامہ کی سرگردگی میں بڑے بڑے صحابہ تھے عمر ابو بکر بھی تھے اور روم کی خلافت روم کی حکومت سے لڑنے کے لئے بھیجا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کو برملہ قتل کیا تھا اور سفیر کا قتل ہمیشہ سے آج بھی حکومتوں کے اندر انتہائی بغاوت کا جروم ہے تو اس حیثیت سے بھیجا تھا اور وہ نکل چکے تھے کہ اطلاعی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو اس واسطے وہ وہیں رک گئے اور دو تین دن نہیں گزرے تھے کہ اطلاعی کے وفات پا گئے تو وہ واپس آ گئے اب واپس آ گئے تو جانا بھی تھا اس میں صدیق اکبر تھی تھے بھی تھے حضرت عمر بھی تھے بڑے بڑے صحابہ اب ادھر معاملہ تین طرف محاس کھل چکا تھا ایک طرف مرتدین کا معاملہ دوسری طرف مانعین زکاة کے لوگ تیسری طرف مدیان نبوت جھوٹے مدیان نبوت کا معاملہ یہ تین طرف فوج کو تقسیم کرنا ہی بہت بڑی بات تھی ابھی وہ جیسے ملٹری بنتی ہے کسی حکومت کی ابھی نہیں بنی تھی سب رضاکار تھے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اصل اسلامیک ملٹری بنی اس سے پہلے تک نہیں بنی تھی سب رضاکار تھے اپنے آپ کو پیش کرنے والے تھے کوئی تنقادار ملازم نہیں تھا وہاں پر وہ معاملہ جب حکومت اچھی طرح سٹلڈ ہو گئی حضرت عمر کی خلافت میں رومہ ہوا تو کہاں کہاں دیکھیں گے یہ ایک ہی وقت میں حتیٰ کہ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی اس وقت نرم پڑ گئے ہاں انہوں نے کہا کہ مرتدین تو کافر ہوئے ہی ہوئے ان سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے یہ تو ہونا ہی ہے اور اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے ان سے بھی تو لڑنا ہی لڑنا ہے لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ مانین زکاة کے معاملے میں وہ اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی بولتے ہیں محمد الرسول اللہ بھی بولتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں صرف زکاة کے معاملے میں ہی تو وہ دراصل انکاری ہیں ان سے ہم بعد بھی دیکھ لیں گے نا اے خلیفت المسلمین ہر جگہ بے ایک وقت آپ فوج بیجیں گے تو پھر مدینے میں حفاظت کرنے والے کون ہوں گے اس وقت حضرت ابو بکر نے جو فرمایا تاریخ میں وہ بات سبت ہوکے رہ گئی کہ ابو بکر نے فرمایا کہ عمر اسلام لانے سے پہلے سے تو تم بہت بہدر اور مضبوط اسلام میں کمزور ہو گئے یہ کہیں کمزوری کی باتیں تمہاری اور بعد میں فرمایا کہ دیکھو لو منعونی عقالا کانو یؤدونہا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتوہم علا منعیہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اونڈ کی باندھنے کی رسی بھی زکاة میں دیتا تھا اور آج کہتا ہے کہ یہ رسی نہیں دوں گا تو اس رسی کے لئے بھی ابو بکر لڑے گا کیوں اللہ نے کہا کہ لوگ توبہ کریں نماز ادا کریں زکاة دیں تب ان کی راہ چھوڑ دو نماز اور زکاة میں جو فرق کیا میں اس سے لڑوں گا یہ ایمان کا پہاڑ تھا اس لئے حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اصل میں ابو بکر حق پہ ایک ہی وقت میں چوترفہ محاص لیکن سب وہ دبا کے رکھا دو سال تین مہینے کی حکومت تھی لیکن ایسا سیٹلڈ سیٹلڈ اور ایسا اسکیڈ بنا دیا کہ حضرت فاروق جب آئے خلافت پر تو یاد رکھو اس وقت مملکت میں پورا امن و امان تھا اور ہر طرف فتوحات کا ایک سیلاب تھا جو اٹھا ہوا تھا جو صرف اور صرف آگے کے دس سال میں اس حق تک آیا ہندوستان کے سندھ مکران تک حضرت عمر کی فوجیں پہنچ چکی تھی دو سال تین مہینے کی خلافت کے بعد ہاں بائیس جماد الاولا یا جماد الاخرہ کہ کیس یا بائیس زیادہ تر روایتیں بائیس کی ہیں حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق بخار مرز میں مبتلا ہو رہا کچھ بھی نہیں تھا سہت اچھی تھی کہا جاتا ہے کہ بس ایک مرتبہ تھنڈے پانی سے شام کے وقت میں نا لیا وہاں سے انہیں بخار نے آ لیا اور بخار کے حدت بڑھتی گئی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ میرے دن اب بہت کم رہ گئے ہیں سب سے بڑا عمر اس وقت کیا چھوڑا ہے کیا وراثت تھے میرے بچوں کو کون پا لے گا کون کون کیا ہیں ذمہ دار ہیں کہا خزانے چھپا کے خلافت تھی نا جی ہاں لیکن یہاں تو صدیق اکبر کے گھر میں فاقہ اور خرصدار ہیں آجا میں ایک بات پوچھتا ہوں یہ بھی آپ کو ذہن میں ہمیشہ رہے کہ دینا پسند کرتے تھے اسی واسطے جب وفات کا مرحلہ آیا تو صدیق اکبر خرصدار تھے پوچھا کہ کتنا خرص ہے میری فلان جگہ ہے لیکن اصل پریشانی کیا تھی اصل پریشانی تو یہ تھی کہ امت پر کس کو میں نگران بنا کے جاؤں پوری امت نے مجھے خلیفہ چنا آج میں جا رہا ہوں یہ ذمہ داری کو میں کیسے پورا کروں اگر میرے بات کوئی آ گیا ایسا جو مسلمانوں کے ریایہ اور مسلمانوں کے خدمت گزاری میں کچھ بھی فرق پڑا تو کہیں اللہ مجھے نہ پوچھے کہ ابو بکر تم نے اپنے بات کس کو بنا کے آیا یہ تھی اصل پریشانی صدیق اکبر کے جو تھر تھر کام پر رہے تھے ایسی سخت بخار میں حضرت عبد الرحمن بن عوف داقل ہوئے عشرت المبشرہ کے صحابی ہیں یہ بھی یاد رکھو ہمیشہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے بعد اگر صحابہ میں کسی کا نمبر ہے تو وہ عبد الرحمن بن عوف کا ہے پانچوے نمبر کے صحابی ہے ہاں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ داخل ہوئے سب سے بڑی پریشانی زبان پہ آ گئی جو حضرت ابو بکر کے دل میں تھی کہ کہا کہ عبد الرحمن تم کیا سمجھتے ہو عمر کے بارے میں کہا کہ بڑے اچھے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ نیکی اور شرافت میں آپ کے بعد کوئی سانی نہیں ہے سوائے عمر کے لیکن میں ان کے غصے سے تھوڑا درتا ہوں بڑے سخت مزاج کے ہیں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھو عبد الرحمن جب عمر دیکھتے ہیں کہ میں نرم ہوں تو وہ تھوڑا سخت ہو جاتے ہیں اگر ان پر خلافت کا بار رکھا جائے گا تو جیسے میں نرم ہوں ویسے ہی نرم ہو جائیں گے مجھے امید ہے ان کی سختی اس واسطے ہے کہ وہ دیکھتے ہیں میں بہت نرمی کرتا ہوں تو وہ دراصل بیلنس کے لیے کیا ہے تھوڑا سا سختی کرتے ہیں ورنہ تو کیا ہے ایسی کوئی خامی نہیں ہے وہ میرے بعد برابر جانشین ہونے کے مستحق ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میری بھی رائے وہی ہے بس آپ جو فیصلہ کریں وہ آپ کریں پھر تھوڑی دیر گزری تھی حضرت عثمان آئے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ اگر میں عمر کو خلیفہ بنا دوں میرے بعد حضرت عثمان نے کہا کہ ابو بکر صدیق سے خلیفہ المسلمین مجھے اتنا اچھی طرح معلوم ہے یا رب گواہیاں دیکھو کیا ملنساری یہ دیکھو صحابہ کیسے محبت کر رہے ہیں دیکھو ایک دوسرے سے کس طرح حسن زن رکھتے ہیں دیکھو اور ایک دوسری کی محبت دیکھو کہا حضرت عثمان نے کہ جہاں تک مجھے عمر کے بارے میں معلوم ہے جتنا وہ ظاہر میں اچھے ہیں باطن میں اس سے اچھے ہیں میری تو یہی رائے جتنا کچھ وہ دکھنے میں دیندار ہیں یہ تو دیکھنے میں وہ کم کر لیتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں باطن میں وہ اس سے زیادہ تخوے والے ہیں آج ہم نہ کسی کی بارے میں پوچھو جی دیکھاوا جی سب بھی اندر کیا ملنم کیا انہیں کتا آہا نکو بھائی مو پھروں نکو تمہیں یوٹیوب میں ڈال دنیں گا بعد میں وائس پوی سے دیجیں گا پھر کیا ہے عزت پامال اڑا کے تار تار کر کے رکھ دے گا یہ ہماری صفت بن چکی ہے نہ عالم دیکھتا ہے نہ عزت و شرافت دیکھتا ہے کسی کی بس کوئی چیز آ گئی ہاں کوئی چیز غلط کی غلطی پکڑ لی گئی بس اسے ایسے 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 بنا کے کیا کرو اس کی عزت کو خاک میں ملا دو ان کو بڑا مزا آتا اس پہ یہ منافقین کی صفتیں لیے ہوئے ہمارے اپنے لوگ کبھی اصحاب الشمال اوی اصحاب الیمین رکھ لیتے ہیں نام یمین تو نام رکھے ہیں لیکن کام شمال والے ہیں ہاں کہاں اشارہ کر رہا ہوں باس کو سمجھ جائے گا باس کو نہیں آئے گا نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں آیا تو خاموش رہ جاؤ زیادہ بولتا نہیں ہوں میں ان کام ہی ہی ہو کے رہ گئے آئے تو دل درس سے پھٹا جاتا ہے ان پہ نکیر ان پہ نکیر یہ ایسا وہ ایسا جتنا دکھاتا ہے بھائی دیکھو میں نہیں ہوں گا ایسا بولتا ہے نہیں نہیں تو وہی سہی ہے اندر اندر تو جھانکے دیکھا یہاں صحابہ کا معاملہ الٹھا تھا حضرت عثمان نے کہا جتنا یہ دیکھتے ہیں نیک ہم سمجھتے اس سے زیادہ یہ نیک ہے اندر یہ حسن زن ہے یہی مسلمان کو ہونا چاہیے کوئی بندہ چیخ چیخ کے بولے کہ میں نہیں ہوں بھائی وہ برائی کرنے والا میں نہیں ہوں نہیں نہیں تو ہی کیا اسے اور زیادہ کیا کرو ٹانگ کھیچو اور اسے اس کے عزتوں پر ویڈیو بناو اس کے عزتوں پر آڈیو بناو اور ان پر الزامات رکھو اور انہیں تار تار کرو ان کے عزتوں کو یہ دراصل کیا ہے عام معمول بن چکا ہے اللہ ہی معاف کرے بہر قیف پھر تو حضرت ابو بکر کوئی اتمنان ہو گیا کہ میں نے مشورہ کیا عبد الرحمن بن عوض سے بھی وہ بھی راضی ہیں حضرت عثمان سے بھی وہ بھی راضی ہیں تو اب دراصل کیا ہے خلافت لکھ دینا چاہیے یہ ایک ایسی تاریخ رقم ہو رہی ہے جو اس سے پہلے اس کے مثال نہیں ہے یاد رکھو خلیفہ اپنی زندگی میں اپنے بات کا خلیفہ کو چننا یہ اس سے پہلے کے مثال میں ہم نے نہیں دیکھا یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول نے اپنا خلیفہ نہیں چنا لیکن اشارے دیئے بس وہ اشارے اتنے پختے تھے کہ صحابہ متفق ہو گئے ابو بکر کو چن لیے لیکن ابو بکر نے یہ طریقہ استعمال نہیں کیا ابو بکر نے یہ نہیں چاہا کہ میری بھی وفات ہو جائے اور لوگ خود سوچ سمجھ کہ کسی کو انتخاب کر لیں جو میرے بعد سب سے زیادہ محترم ہے یہ امت پر چھوڑ جانے کے بجائے صدیق اکبر کی ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے امت پر ارحم و امتی بی امتی ابو بکر جو بولے اللہ کے رسول بلکل صحیح امت میں سب سے زیادہ میری امت میں رحمدل انسان ابو بکر ہے ان کی رحمدلی کا تقاضی تھا کہ امت کو ایسے چھوڑ جائیں گے تو وہ پریشان ہوگی اس واسطے میرے جیتے جی میں اپنے خلیفے کو نامزد کر دوں اس کے لئے مشورے شروع ہو رہے تھے جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی رائے دی حضرت عمر بھی رائے دی بڑے بڑے دوسرے صحابہ بھی رائے دیئے جب تمام کی آرہ کے ساتھ اتفاق ہو گیا تو حضرت عثمان کو بلایا کہ اب لکھو تمام امت کے لئے پیغام ابو بکر اس وقت لکھ رہا ہے جب اس کی دنیا کی آخری منزل ہے اور آخرت کی پہلی منزل میں پہنچنے والا ہے جبکہ کوئی یہ گنہگار فاجر و فاسق بھی جھوٹ نہیں بولتا اس وقت ابو بکر لکھ رہا ہے کہ میرے بعد اس خلافت کو میں نامزد کرتا ہوں عمر کے لئے عثمان سے کہا کہ عثمان تم لکھو حضرت عثمان لکھنے بیٹھ گئے روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہاں پہنچے کہ میں میرے بعد اپنی خلافت کے لئے نامزد کرتا ہوں کچھ دیر کے لئے بے ہوشی تاری ہو گئے حضرت عثمان نے کیا اگلا جملہ تو ضرور یہی ہوگا نا جی کہ عمر کو دونوں نے سوچا پھر جیسے ہی واقع ہوا کہا کہ پھڑو کیا لکھا کہا کہ آپ نے لکھوایا تھا کہ میرے بعد اس پوزیشن کو اس خلافت کو میں نامزد کرتا ہوں عمر کی طرف لیکن عمر نہیں بولے یہاں تک کہ آپ افاق لیکن میرے دل میں یہی تھا کہ آپ عمر بولیں گے کہا کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے یہی تھا اصل میں لکھو عمر کے لئے خلافت اسی اصنا میں حضرت عبیداللہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ ذرہ غصہ کی یہ گوئے یہ بھی عشرت المبشرہ کے ہیں ہاں ہماری نالیج اتنی گری ہوئی ہے ہم علم سے اتنے کورے ہیں عشرت المبشرہ کے دس نام بھی یاد نہیں ہیں بلکہ ادنہ سے ادنہ آج کا کیا ہے شیعہ کسی پکڑ کو آپ پوچھ لیں کم از کم وہ بارہ اماموں کا تو یاد رکھے گا اس کے بارہ امام تو اسے یاد ہوں گے ہمارے چار خلافہ ہم کو یاد نہیں ہیں دس عصرت المبشرہ ہم کو یاد نہیں ہیں یہ حالت ہے ہماری طلحہ بن عبیداللہ بھی اصل میں اسی سے ہیں وہ آئے کہا کہ ابو بکر کیا جواب دو کہ جب اللہ پوچھے گا کہ عمر جیسی سخت طبیعت کو تم خلیفہ بنا کے آگئے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ طلحہ بیٹھ جاؤ جب وہ بیٹھ گئے رہے سرحانے بیٹھ گئے تو کہا کہ میں بہت زیادہ اس معاملے میں جان چھان بین کر کے میں نے یہ بات تی کی اور کل اللہ مجھ سے پوچھے کہ ابو بکر تم نے کس آدمی کو اپنا خلیفہ بنا کے آئے تو میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ تیری امت میں سب سے بہتر سب سے تقوی والے انسان کو میں اپنے خلیفہ بنا کے آیا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ میں جس کا انتخاب کر رہا ہوں وہ اسی کا احل ہے پھر اس کے بعد پیر کا دن تھا رات ہو رہی تھی اپنی بیٹی امہ عائشہ کو بلایا کہا کہ پوچھا بیٹی بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی امہ عائشہ نے فرمایا پیر کا دن کہا کہ مجھے بھی امید یہی ہے کہ جس دن اللہ کے رسول وفات پائے میں بھی اسی دن وفات پا جاؤں یارب سنت کی پیروی اتباع کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھو کیا محبتیں ہیں دیکھو کہے رہے ہیں کہ پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور میری بھی تمنا یہی ہے کہ اللہ مجھے بھی پیر ہی کے دن بلالے ابھی سورج غروب نہیں ہوا پیر کا دن ختم نہیں ہوا حضرت ابو بکر صدیق وفات پائے اعلان عام ہوا اس سے پہلے ہی سب چیز حضرت ابو بکر صدیق نے امت کے اعتبار سے سیٹل کر دیتی اعلان ہو چکا تھا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے اور خلافت کی چارج حضرت عمر نے لیتے ہی تجہیز و تکفین کا کام شروع ہوا خجر عائشہ میں صدیق اکبر کو دفنایا گیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی وہیں تھی حضرت میں کھڑا ہوا تھا حضرت صدیق اکبر کی وفات پر سامنے صدیق اکبر کی میت بکھی ہوئی تھی خوف غمزدہ تھے نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی تھی پیچے سے ایک آواز آئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ابو بکر واقیتا تم بہت اچھے انسان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے صحابہ میں سب سے فضیلت والے اور تم ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہر معاملے میں آگے بڑھ کر خربانیاں دی اور میں نے بارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب بھی کہے اپنے آپ کو ابو بکر وہ عمر کو ملا کے کہا کہنے کا مطلب کیا تا کہنے کا مطلب یہ تا کہ اللہ کے رسول بار بار جب بھی اپنے آپ کا ذکر کرتے ابو بکر وہ عمر کو ملا کے کرتے کبھی کہتے کہ میں ابو بکر عمر وہاں گئے میں ابو بکر عمر وہاں سے آئے میں ابو بکر عمر یا اس کام کرتے ہیں میں ابو بکر عمر کو یہ پسند ہے جب بھی کہتے تھے یہ دونوں نام ملا ملا کے کہتے تھے مجھے امید ہے کہ آج تم پہلو کے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے جاؤگے جیسے دنیا میں اللہ کے رسول اپنے ساتھ ابو بکر ابو بکر ابو بکر کہتے تھے کل آخرت میں بھی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوگئے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس تقریر کو سننے کے بعد مجھے ریانہ گیا کہ میں پلٹ کے دیکھا آکر کون ہے جو میرے کھندے پہ کہ آہیستہ سے تمام باتیں کہیں ہیں پلٹ کے دیکھا تو علی ابن عبی طالب تھے ان بدبختوں کو کیا کرنا چاہیے آپ ہی بتائیے جن بدبختوں نے حضرت ابو بکر حضرت علی کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کی نفرت کی اور ایسے ایسی باتیں کی کہ دونوں کے اندر اس طرح مغالطے پیدا کیے کہ آج امت سمجھتی ہے کہ ابو بکر غازب ہیں حضرت فاطمہ کو فدق کا باغ نہیں دیا اور علی دل سے کبھی حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانے بلکہ انہیں کیا ہے بجبر اکراح خلیفہ منوایا گیا اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی وفات پر خود بخود آکے اتنی لمبی تقریر مدح میں کرتے خود حضرت علی کی خلافت میں رضی اللہ عنہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت ابو بکر سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خلیفہ ہونا کہا کہ بدبخت اگر پھر زبان سے تو نے نکالا تو میں تجھے ستازیان ماروں گا کون ہے وہ جو ابو بکر سے آگے کسی کو سمجھتا ہے یہ حضرت علی کا خود کا فرمان ہے ہاں حضرت علی کی محبت ہے حضرت ابو بکر سے اتنی محبت کرتے تھے حسنین کریمین کو صدیق اکبر دیکھتے تو گود میں اٹھا لیتے کہتے کہ یہ تو سرابہ اللہ کے رسول ہیں شباحت میں ہاں حسن اوپر کے معاملے میں پورا آدھا دھڑ اور حسین نیچے کے معاملے میں پورا آدھا دھڑ اللہ کے رسول کی شبیح تھی جب یہ دونوں بچے یوں کھڑتے تو صحابہ کے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے کیونکہ یہ دونوں کو دیکھ نہ یوں لگتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تصویر سامنے کھڑی ہوئی حسن ایک مرتبہ دوڑتے آ رہے تھے حضرت علی کے ساتھ حضرت ابو بکر اس وقت خلیفہ باہر نکلے تو بچہ آیا کہا کہ بیٹا بیٹا میرے پاس آو چھوٹی عمر کے تھے بلالی ساتھ آٹھ سال اور اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ اس میں کہاں سے علی کی شبیہ ہے یہ تو جناب محمد الرسول اللہ کی شبیہ یہاں علی کی کوئی شبیہ تو مجھے دکھتی رہے حضرت علی کھڑے مسکرہ رہے تھے یہ محبتی تھی اہل بیعت اور اصحاب اس طرح محبت کرتے تھی یہ شیطانی فطرت کے لوگ داخل ہوئے سبائی گروہ اس میں کام کیا آگے چل کر یہودی گروہ بنا وہ سبائی اور سبائی آگے چل کر بنے خوارج باز اور باز بنے شیعہ انہی سے چلا یہ پورا جو آج ہمارے اندر ٹھوس ٹھوس کے بھرا گیا ہے تو میں نے حضرت عمر کی خلافت سے بات کو شروع کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مہراج میں یا کسی وقت جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین موتیوں سے بھرا ہوا سفید محل ہے اور اس کے بازو میں ایک حور بیٹی وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا کہ آپ کی امت کے ایک قریشی کا کہا کہ کون ہے وہ فرمایا کہ عمر کا میں نے جب دیکھا کہ عمر کی حور بیٹی وضو کر رہی ہے اور عمر کا محل سامنے جنت میں ایسا خوبصورت ہے کہ دل چاہا کہ جب باہر کی ظاہری طور پر تصویر اتنی خوبصورت ہے تو اندر کیا ہوگا اور جی چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤ لیکن عمر کی غیرت یاد آئی میں نے کہا کہ ہوا تو حضرت عمر رو پڑے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کرتا فضاہل کے اعتبار سے کتنی چیزیں ہیں جو میں بیان کرو حضرت عمر کی خود بخاری کے اندر حضرت عمر کی روایت ہے حضرت عمر کہتے وافقت ربی فی سلاس میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی حق کی بات بطور الہام کے دل میں ڈال دیتا تھا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے جسے اللہ حق اس لئے حضرت عمر نے فرمایا کہ کئی باتیں ایسی ہیں جو میں نے سوچی اللہ نے بیعینی وہی باتیں نازل کر دی ان میں تین باتوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی بڑا عظیم واقعہ ہے ذرا دل لگا کہ سو فضائل عمر دلوں میں ایسے بیٹھ جائیں کہ کوئی بندہ حضرت عمر کی طرف تیڑی آنکھ سے بھی انشارہ کرے تو اس کی آنکھ تھوڑ دالے یہ عمر ہے عمر جن کے لئے صحابہ کہا کرتے تھے کہ جس دن اسلام لائے اس دن سے اسلام بلندی میں شروع ہوا فتح پر آگے ہی آگے تھا جب تک کے تھے فتنے پورے دروازے بند تھے جب یہ گئے تو پھر فتنوں کا دروازہ کھلا یہ عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آئے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بڑی غیرت آتی ہے میرے دل میں یہ بات بہت چھپتی ہے کہ ازواج متحرات کو آپ کو حکم دینا چاہیے کہ وہ پردہ کر لیں کیونکہ ابھی پردے کا ہجاب کا نازل نہیں ہوا ضرورت پر اگر یہ نکلتی ہے تو ہر کوئی آپ کے ازواج سے بات کرتا ہے مجھے پسند نہیں آتا آپ کے ازواج کا ایک اہم ترین رتبہ ہے لیکن اللہ کے رسول اللہ کے رسول تھے بغیر وحی کے کوئی حکم دے نہیں سکتے اور ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کم از کم ان کو تو کہنا ہے لیکن رسول کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کہ سکتا اللہ تبارک وطعالہ کے حکم کے بغیر بعض روایت ہیں تو یہاں تک شاہد ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ازواج متاغرات خدا حاجت کے لئے جا رہی تھی بیوی تھوڑی سی لمبی تھی جب وہ جا رہی تھی تو حضرت عمر نے ہاتھ علاقے کہا کہ میں نے دیکھ لیا ان کو اتنا اس معاملے پر کچھ ترنج ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آکھ ذکر کی تو عمر میں جب باہر گئی تھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا تو کہا کہ میں ہر سے ہجاب میں کیا اللہ کے رسول شاید ایسا کرنے سے آپ حکم دے دیں کہ پردے میں نکلک رہے ہیں ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا لیکن شریعت متحرہ کے اندر جو طبیعتیں تھی اس حیثیت سے دل کے اندر بات مچل رہی تھی کہ ہجاب کا اللہ کے رسول حضرت عمر کو بلا کہ جو چاہ رہے تھے اللہ نے وہی کچھ نازل کیا ہے تو کہا کہ یہی چیز تھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ اللہ حجاب نازل کر دے تو پھر محترم و مکرم خاتون الگ ہوں گے کنیز اور لونڈیا الگ ہوں گی جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اس سے پہلے قد میرے من میں وحی تھا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول کے یہ صحابی حضرت عمر آئے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیں مقام ابراہیم وہ چیز ہے جس پہ کھڑے ہو کہ نصب کر دیا گیا وہ بعد میں حرج ہو رہا تھا حاجیوں کو تواف کرنے میں تو دور کر دیا گیا اب دراصل کچھ فاصلہ ہے لیکن پہلے وہ فاصلہ نہیں تھا پہلے وہیں لگا ہوا تھا جہاں قابط اللہ کی دیوار تھی لیکن وہ ایک بہت اہم نشانی تھی اور سب سے خالصت اللہ تبارک و تعالی کے عبادت کے لئے بنایا گیا تو انہوں نے آکے کہا اللہ کے رسول یہ نماز کا پوائنٹ بنا دیا جائے یہ خواہش ہے ابھی یہ بات کر کے باہر نہیں گئے تھے نکلے نہیں تھے کہ وحی اتری واتخذوا ممقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو پہلی بات پردے کی بات خواہش کی اللہ نے حکم کر دی دوسری بات کہا کی مقام ابراہیم کو مسلح بنا لینا چاہیے خواہش کی فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کر دی کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو ایسے ایک دونے کئی باتوں میں بدر کے قیدی آئے حضرت ابوبکر سے پوچھا اللہ کے رسول نے کیا کریں کہا کہ فدیہ لے چھوڑ دیں عمر سے پوچھا حضرت عمر نے کہا کہ نہیں جو جو رشتے دار ان کے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلوار دی جائے اور جو دشمنان اسلام میں سے جو ہیں ان کے رشتے دار ان کو کہا جائے کہ ان کے گردنیں اڑائیں کوئی فدیہ کی گنجائش نہ رکھ لیکن حضرت محمد رسول اللہ کے خدرائے بھی یہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی تو انہوں نے کیا کر دیا یہی فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے لیکن دوسرے دن جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر بٹھے رو رہے حضرت عمر آئے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے کہا کہ اللہ کا عذاب ایک درخت تھا سامنے رہیق المختوم میں یہ بات پورے واقعے کے ساتھ پوری سراحت کے ساتھ ہے کہ سامنے کے درخت کو بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا اللہ کے عذاب کو میں نے اس درخت کے قریب تک دیکھا اس بات پر کے ہم نے فدیہ لے کے کیوں چھوڑا اللہ نے اسی وقت آیت اتاری کہ اصل میں تم حضرت عمر کی رائے تھے بیعینی ہی عمر کی رائے بنی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر اس سے پہلے یہ بات تیہ نہ ہو چکی ہوتی فیما اخستم تیہی عذاب عظیم اللہ تبارک و تعالی کا عذاب پکڑ لیتا تو اللہ نے فیصلہ نہیں دیا تھا کہ بدر کے قیدیوں کو کیا کرنا تھا تو تم نے فیصلہ وہ کر دیا جو کیا تھا فدیہ لینے کا تھا ورنہ تو حضرت عمر کی رائے پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہونا تو وہی چاہیے تھا ایسے ایک دونے بیسو واقعات میں گنا سکتا ہوں اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ کہ کتنی ایسی باتیں ہیں جن پر حضرت عمر نے خواہد ظاہر کی اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل کر شراب کا معاملہ تھا آئے پوچھا اللہ کہ رسول اسے حرام کیوں نہیں کر دیتے اسے منع کیوں نہیں کر دیتے تو آئے تدری اسألون کعن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر کہ لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں کہیے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن تھوڑا سا نفع بھی بس اتنا کہہ کہ چھوڑ دیا گیا پہلا حکم یہ کہ فرمایا کہ اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے تھوڑا سا کیا ہے فائدہ بھی ہے یہ پہلا حکم اللہ کے رسول حضرت عمر کو بلائے پوچھا کہ عمر تم پوچھ رہے تھے کہ شراب کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے اللہ نے آیت اتاری ہے بس کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اس میں کوئی سراحت ہی نہیں ہے ابھی بس نہیں کہ سراحت کے ساتھ حرام ہو جائے تو بہتر ہے تو دوسرا حکم آیا دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ جب یہ دوسرا حکم آیا اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بلا کے سنا آیا کہ عمر دیکھو اب تو نماز کے لیے نشے کی حالت کر روک دیا گیا تو معلوم ہو گیا دن میں زہر اثر مغرب عشاء یہ تینوں ایک کے بعد دیگر آتے ہیں کوئی پی نہیں سکتا پینا اگر کوئی چاہتا آئے تو صرف رات میں پی سکتا ہے ورنہ تو اس کی نماز چلے جائے گی تو اس میں بہت بہت سے صحابہ رک گئے لیکن دین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبو لوگوں جو ایمان لائے وہ بے شک شراب انما الخمر میسر جوا بتوں کے پھانسے کے تیر والازلام رجس من عمل الشیطان گندگی ہیں شیطان کے عمل ہیں فجتنبو رک جاؤ اس سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے بلا کہا کہ دیکھو تم کیا چاہتے تھے اس آیت میں کہا کہ یہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ مکمل حرام کر دے شراب یہ قیفیت تھی یہ ملہم تھے یہ محدث تھے یہ وہ لوگ تھے اللہ نے ان کے دل کو ایسا بنایا تھا کہ برائی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم ایسے ہو تم اگر ایک راستہ اختیار کرتے ہو تو شیطان اس راستے پر آنا ہے تو وہ راستہ بدل لیتا شیطان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے راستے میں آئے اگر تمہارا راستہ ہے اور اس کا بھی وہی ہے اگر آپ آ رہے ہیں تو شیطان دوسرا راستہ بدل لیتا ہے تو جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا اور آج بہت سو کو عمر کا نام پسند نہیں راستہ پسند نہیں یاد رکھو وہ شیطان ہی ہوں گے جن کو آج در لگتا ہے حضرت عمر سے ان کے راستے سے ورنہ کوئی دوسرا نہیں ہے اہل السنہ والجماعہ تو حضرت عمر کے سب سے بہترین انداز میں عقیدت اور احترام کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے کے واقعے سے لے کر وفات کے واقعات تک ہزاروں قسم کے بہزاروں قسم کے بے شمار فضیلتیں اور عبرتیں اور نصیحتیں ہمارے لئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ان مقتصر سے وقفے میں میں کس کو بیان کروں کس کو نہ بیان کروں اب تک تو میری تمہید چل رہی تھی میں تسلسل کے ساتھ سیرت کے اعتبار سے پیدائش کے ساس بات شروع نہیں کی جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو میں نے فضائل اکھٹا کر کے سامنے رکھ دیئے کہ جس شخصیت پر اب زبان کھول نہیں ہے یا آپ کو سننا ہے اس حیثیت سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس اس کا درجہ کیا تھا اور صحابہ کے پاس اور ابو بکر کے پاس ان کا درجہ کیا تھا اب بقیہ جو وقت میرا لیے بچ گیا ہے بچا آپ بھی مصروف ہیں میں بھی مصروف ہوں نہیں سننا ہی ہے تو دیکھیں گے کب تک بیٹھتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب ہیں قریشی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے خاندان سے ان کا نصب وہاں مل جاتا ہے جہاں قعب کا نام آتا ہے آپ کو نصب نام اچھی طرح یاد ہونا چاہیے اس واسطے کے قریشی جتنے بھی ہیں آپ کو پتا چلے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب یہ کعب بن لوئی جو ہے نا اسی خاندان سے حضرت عمر ہے پیچھے اوپر جاؤ تو خاندان ملتا ہے قریش کا حضرت عمر اپنی پیدائش کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرہ سال چھوٹے تھے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ ہجرت کیے اس وقت تھی چالیس سال کے تھے اور آپ سب کو معلوم ہے ہجرہ تیرہ سال بعد ہو بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چالیس سال میں مکی زندگی تیرہ سال میں تو اس حیثیت سے معلوم ہوا جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کا ستائیس سال تھا یعنی بلکل نوجوہ ہاں جو روایتیں اس بات کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی تیس کے اوپر کنڈیشن تھی عمر کے یہ بات صحیح نہیں ہے زیادہ تر قرائے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 26 اور ستائیس کے در میان تھی پوری بھر پور جوانی ماللک کیا سمجھتے جوانی 18 20 سال سمجھتے نہیں وہ نوجوانی وہ نوجوانی دیوانی یاد رکھو نوجوانی سے کوئی فائدہ نہیں نوجوانی میں انسان اخل ٹھکانت نہیں رہتی اس کی اصل تو ہے عمر تو وہ جوانی ہے اور جوانی کے عمر اٹھان جو ہوتی ہے نا وہ ایسے 27 کے بعد سے 40 سال تک بھر پور جوانی ہیں 40 کے بعد ہی ڈھلوان ہے اسی لئے انبیاء اکرام کو جب بھی دی گئی نبوت عمومی طور پر یہی ہے کہ 40 یا 40 کے بعد دی گئی اور بھر پور جوانی کی عمر ہی میں ہر جنتی جنت میں داخل ہوگا اور وہ عمر ہوگی حضرت عیسی آسمان دنیا میں جب اٹھائے گئے آسمان دنیا بھی غلط ہے بلکہ آسمان پر اٹھائے گئے کیونکہ وہ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئے تھے میراج میں تو آسمان پر جب اٹھائے گئے تھے اس وقت حضرت عیسی کی عمر بھی تینتیس تھی تیس پر تین آئین جوانی اور یہی عمر پر عمومی طور پر جنتی جائیں گے تینتیس سال کے عمر پر حضرت آدم کا قد سوٹ فٹ سوٹ ہاں سوٹ نہیں ہاں سوٹ سکسٹی قد اور چوڑے تھے سوٹ سوٹ حضرت آدم کو اللہ نے جو بنایا تب پہلی وہ بعد میں کیا ہو گیا اترتے اترتے بنے ہو گیا ہمیں پانچ بھی چار کے ان تبھی سات کا بھی نکل آیا نا ایسا دیکھتے ہمیں کیا ہے نا جی ہیٹ یہ کچھ ہیٹ نہیں حضرت آدم کیا ہے جہاں تک روایت شاہد ہیں یہ ہی چیز یہ جسم کیا ہوگا بندہ وہ ساٹ اور سات کا اور عمر مبارک جو ہوگی اس وقت جانے والے جنتیوں کی حضرت عیسیٰ کی وہ عمر جو آسمان پہ گئے تین تیس کیونکہ میں نے بتایا نا کہ چھبیس ستائیس کے بعد سے چھالیس وہ عمر ہے جو جو جوانی ہے اصل یاد رکھو یہ اس سے پہلے جو کھلنڈرے ہو جاتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ خدا ہی ملا نہ ادھر کے رہے یہ جوانی دیوانی نو جوانی ہے اٹھارہ آنیس سال اس میں گئیڈ نہیں کرے بربادی اگر وہ نے کسی کو اپنا گئیڈ بنا لیا اور کسی استاد کے اس میں آ گیا اخلاق کو لے لیا اور لوگوں سے اصل اہم ترین اہل علم سے جوڑ لیا اور ان کے کہنے پہ چل لیا تو زندگی بج گئی ورنہ یاد رکھو سترہ اٹھارہ کے میں جو بگاڑ بنتا ہے پھر ساٹھ تک بھی اسے سیدھے ہونے نہیں دیتا ہاں سترہ اٹھارہ میں سگریٹ پینا شوق رہا انہیں مرتا تک نہیں چھوڑتا ہونے اسے آکھو بول دا لو ڈاکٹر کینسر آگا رہے تجھے اب تب میرے تب بھی چھپک جاؤ پی لوگ آجا ہاں ہاں کئی لوگ بان کو رکھے ڈاکٹر بولے بول کو پی آجا مر جانگا معلوم پھر بھی جاؤ پی کو مر گا لیکن پی آجا کیوں وہ عادت اسی وقت کی عادت ہے اس وقت ہے میچوریٹی نہیں تھی اور کونہ بن تھا دب بن جاتی ہے نا جی اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پڑے صحابہ جوانی میں جو لائے تھے نا وہ نامور ہے ان کے کنڈیشن ہی الگ ہے پورے جہاں کی دولت پورے جہاں کا یوں سمجھئے کہ صحابہ کا معلوم مطہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں یہی تو سب سے بڑی دولت تھی صحابہ ہاں لیکن پورے صحابہ میں صرف ایک صحابی جہاں تک میرے تاریخ پہ نظر ہے میں نے کسی اور کے لئے نہیں پڑھائے بات جسے اللہ کے رسول نے خود کہا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ساری دنیا کہتی کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے کرتے اور صحابہ جب بھی آتے کہتے اللہ کے رسول ہم نہیں ہمارے ماباد بھی آپ پر فدا ہوں لیکن ایک شخصیت ہے جس صحابی کے گھدے پہ ہاتھ رکھ اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ میں تم سے مواللہ انی لہ حب یا معاذ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا کسی اور صحابی کوئی لفظ نہیں بولا کبھی اجوہات میں اگر آپ تلاش کریں گے تو ایک بات واضح ہو کے سامنے آئے گی معاذ کا زمانہ اسلام عین جوانی اور پوری زندگی عین جوانی اور وفات عین جوانی گویا کہ پورا اسلام زندگی کا اٹھان ان کی عین جوانی میں رہا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اٹھارہ سال میں ہدایت دی اور اٹھارہ سال اسلام زندگی گزری اور چالیس سے پہلے پہلے وفات پائے اور ایسی وفات پائے کہ خود حضرت عمر چاہتے تھے کہ اگر یہ رہ جائیں تو میں ان کو واپس بلالوں وحاس سے لیکن یہ نہ مانا اور وفات وہی ہوئی اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ ابن جبل حلال اور حرام کے بارے میں سب سے بہتر علم رکھنے والا میرا معاذ ہے جوانی تو این ستہیس شپیس کے درمیانی وہ عرصہ جس میں جوانی کا پورا جوش ہوتا ہے حضرت عمر ابن الخطاب اسلام قبول کیے طویل واقعات ہیں ان واقعات کو کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کیا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات سے زیادہ اہم ترین بعض ذہنوں میں رکھنے کی یہ ہے کہ ہم سب مرید اسلام ہیں صرف ایک شخصیت وہ ہے جو مراد اسلام ہے پوری تاریخ اسلامی میں یہ فضیلت کا حامل کوئی اور شخص نہیں ہے کہ ہم سب نے اسلام کو چاہا اسلام نے کسی کو چاہا تو وہ عمر ہے کیونکہ یہ حدیث پوری سنت کے ساتھ صحیح ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے دعا کی کہ اللہ چھے نبوت کا زمانہ تھا بڑا قسم برسی کا زمانہ تھا حالات دگرگو تھے مسلمانوں پر مظالم پر مظالم تھے ایسے حالات تھے کہ مسلمان کہنا اپنے آپ کو گویا کہ کیا ہے موت کی دعوت دینے کے برابر تھا ہتیلی میں جان رکھ کے نکل نہ پڑھتا تھا گھروں سے یہ مشرقین مکہ حد کر دیئے تھے صحابہ کو مارنے میں کہیں بلال کہیں خباب کہیں اسی طرح ابو فہیکا کہیں زنیرہ کہیں سہیب اتنا مارتے تھے اتنا مارتے تھے اتنا مارتے تھے مار کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے ایسے حالات میں پانچ نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں رہنے میں تکلیف ہے تو پڑوس کا جو بادشای توپیہ کا ہے وہاں چلے جاؤ وہ عادل ہے تو وہاں پر ہجرت کی لیکن یہ ہجرت زیادہ کامیاب نہیں رہی بارہ افراد ہی تھے پھر اگلے سال کیے وہ ہجرت اور زیادہ خطر نہ کیلئے ہوئے تھی کیونکہ مشرقین میں سے دو لوگ عبداللہ ابن ربیع اور عمر بن عاص دونوں پیچے ہی گئے اور وہاں سے ان لوگ لانے کی کوشش کیے تو یہ حالات تھے جو سخت ترین دور تھا ایسے حالات میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا تھا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ یہ اسلام کمزور ہے اجنبی ہے نا لوگ نہیں مان رہے ہیں ماننے والوں پر مسائل وہ آلام دھا رہے ہیں نا کوئی ایسی شخصیت ہم کو عطا کر دے جو اگر ہمارے اندر آ جائے تو اس کی وجہ سے خوریش کے ظلم کو کوئی پوچھنے والا مل جائے کوئی ندر شخصیت عمر بن خطاب میں سے جو تجھ کو پسند ہے یہ لفظ بڑا اہم ہے عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھ کو پسند ہے اسے اسلام کی نعمت عطا کر ہم کو معزز کر عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے اس کا اصل نام عمر بن ہشام ہے لیکن بدبخت نے اتنا کفر کیا اتنا کفر کیا اس واسطہ اسلام نے اس کا نام رکھ ابو جہل جہل کا باپ اس کا نام تھا ابو الحکم حکم کا باپ یہ تو جہل کا باپ ہے بدبخت تو یہاں سے ابو جہل نے فرمایا کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب لیکن اللہ کو ابو جہل نے عمر پسند تھا تو اللہ نے عمر کو بھیجا اور اسلام انہوں نے قبول کیا تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ہم سب مرید اسلام ہوئے یہ مراد اسلام ہوئے ہم سب چاہنے والے ہیں اسلام کے لیکن جس نے چاہا اسلام نے جس کو چاہا وہ عمر بن الخطاب ہیں چھے نبوت کا زمانہ ہے کہاں ہے آپ کے امیر کہاں ہے آپ کے صاحب لے چلو کہا کہ وہ بتائیں گے لیکن کوئی بری نیت نہ رکھنا کہا کہ نہیں ملنا چاہتا اور یہ تفاق کی بات ہے کہ اس سے تین دن قبل ہی حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کی ہا اسد اللہ و اسد الرسول اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر شیر خدا ہاں وہ تین دن پہلے اسلام قبول کیے تھے اس صحابہ جب جمع ہوتے تھے اسلام کی باتوں کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے تو انہیں خدرشاہ تھا کہ اگر ہم کہیں نیچے کی سطح پر زمینی سطح پر جمع ہوئے اور کسی کوئی اطلاع مل گئی تو یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی خفیہ جگہ ہو تو ارقم بن ابل ارقم مغزومی کا مکان ایک تیلے پہ تھا تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پہلا اسلامی مرکز بنایا دار ارقم ہاں یہ دار ارقم کیا ہے یہ سب سے پہلے اسلامی مرکز ہے عشر مبشرہ میں سے یاد رکھئے سعید ابن زید بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں دس صحابہ میں سے وہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خصوصیت سے بشارت دی لیکن نام لے کے جس کو کہا عمر في الجنہ عثمان في الجنہ جن جن کو نام لے کے کہا دس صحابہ ان میں سعید ابن زید بھی ہیں یہ حضرت عمر کے بہنوی تھے اور یہ حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کے بھان بھی اسلام قبول کر چکے تھے اور انہی کے گھر میں حضرت عمر آئے تو اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا اور یہ دونوں لے کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس وقت عرقم بن عبی مغزومی کے مکان میں تھے تو صحابہ جب جھانک کے دیکھے تو حضرت عمر آرہے ہیں تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول عمر آرہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے کیونکہ عمر اس وقت تک ایک بڑے سبردست قوت والے لیکن اسلام کی دشمنی کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھی لیکن اس وقت حضرت حمزہ آگیا ہے انہوں نے کہا کہ آنے دو میں بھی کچھ کم نہیں ہوں میں بھی حمزہ ہوں اگر عمر اچھی نیت سے آتے ہیں پھر تو مرحبہ کہیں گے ہم اگر وہ کوئی بھری نیت سے آتے ہیں تو پھر انہیں کی تلوار سے ان کی ان کا سر اڑا دوں گا پھر حضرت عمر اندر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ دالی جلال نبوت جمال نبوت کو دیکھا تو حضرت عمر تھرہ کے رہ گئے وہ عمر نہیں تھے وہ اس وقت غلامہ نے اسلام میں داخل ہونے کے لئے آئے تھی وہ جاہلیت کا عمر کبھی کا جا چکا تھا یہ تو اسلام قبول کرنے کے نیت سے اندر داخل ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کے قریب آئے تو یوں اللہ کے رسول نے قمیس پکڑا حضرت عمر کیوں تاکہ عمر ابھی تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تم حالانکہ ذہین فتین ہو نا وہ القامل کہلاتے تھے جاہلیت میں اور القامل اس شخص کو کہتے تھے جاہلیت میں جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو کہ صحیح نفتین لکھنا پڑھنا جاننے والے لوگوں میں سے ایک تھے رکھا حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اسلام قبول کرنے کے لئے آیا ہو جتنے پردے تھے ظلمتوں کے سب ہٹ گئے ہاں میں تو اسلام قبول کرنے کے لئے داخل ہوں اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر اس حد تک کہ پہاڑی کے اس گھر سے صحابہ کہتے ہیں کہ نیچے چلنے والے مکہ کے لوگوں تک تکبیر کی آواز سنائی پڑی اللہ کے رسول انتہائی خوش ہوئے حضرت عمر سے اسلام قبول کر کے کچھ دیر نہیں گزری اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے پاس حضرت عمر آئے پوچھا اللہ کے رسول کہ ہم حق پہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں فرمایا کہ مشرقین مکہ کیا وہ باطل پہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیوں چھپ کے نماز پڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی یہ بات پسند آئی کہا کہ پھر تو ہم آج آلانیہ نماز پڑے گی تو کہا اللہ کے رسول ہم ایسا کرتے ہیں کہ بیس بیس کی ٹکڑی بناتے ہیں ایک ٹکڑی کے امیر حضرت حمزہ رہیں گے اور ایک ٹکڑی کے امیر میں رہوں گا اور ہم سب مل کے نکلیں گے علی اعلان مکہ کے گلیوں میں توحید کے نعرے لگاتے ہوگے کعبت اللہ پہنچیں گے آپ کی معیت میں بیس کی ایک ٹکڑی نماز ادا کرے گی تو ایک ٹکڑی انتظار کر کے راہ دیکھے گی اور چوکرنا رہے گی پھر وہ ٹکڑی نماز ختم کرے گی تو دوسری ٹکڑی پڑے گی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو یہ ادا بہت پسند آئی فرمایا کہ چلو اب مشرقین مکہ کے آنکھیں کھلی کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب دیکھا کہ مسلمان علی اعلان بارگاہ خداوندی میں سربس جود ہے یہی وہ دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے خوش ہو کہ فاروق کو لقب دیا عمر کو کہ تم فاروق ہو تم فرخ کرنے والے ہو تم نے اسلام اور کفر کے لیے ایک تمیز ایک فرخ رکھ دیا اور علی اعلان ثابت کر دیا کہ ہم مسلمان کسی سے درنے والے نہیں ہیں اسی وقت سے تاریخ اسلام میں حضرت عمر کو فاروق عظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہاں سے اسلام کی بڑو تری ہوئی کون سا ایسا واقعہ ہے کون سا ایسا معرکہ ہے کون سی ایسی بات ہے کون سی ایسی تکلیف ہے کون سا ایسا حادثہ ہے کون سا ایسا ہر جگہ پھر ساتھ دیا زندگی کا شیڈول تبدیل ہو گیا وہ شخصیت جو کہ اپنے آپ میں رہا کرتی تھی ان کے اپنے پشاغل تھے سب کچھ چھوڑ گئے زندگی کا عیم و مقصد صرف دعوت الاللہ قرار پایا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی معیت عصوہ اور سنت پہ چلنا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ بن گیا حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی مجلسوں کو چھوڑنا اپنی معاش پر بھی اس کو ترجی دینے کو تیار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور پورے استقلال اور باددری کے ساتھ اور ہجرت کا زمانہ آیا تو لوگ چھپ چھپ کے نکلنے لگے لیکن ایک واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اعلی اعلان وہاں سے ہجرت کی جب انہوں نے ہجرت کی بڑا عجیب واقعہ جمین لمحی ایک شخص تھا وہ شخص تھا وہاں کے بار سے آل انڈیا ریڈیو تھا بعض لوگاں ہوتے خالی اسے موہ میں بات ڈالو بولو چھئی نہیں آتا اسے بولے نہیں تکا بولے کو ملوم کیا ملوم کیا ملوم کیا خالی بات ڈالنا بولو بولنے کی لوگاں جاگو بول بولنے کی ضرورت نہیں اسے نہیں تو پیٹ اس کا پھوکتا جاتا پیٹ میں ایک بات نہیں رہتی بول دا لے بولو بس مسئلہ پورا ڈھنڈورہ پیٹ تاؤن وہیسے بعض اشخاص رہتے چکے وہیسا ایک ماں پر تھا حضرت عمر نے کیا کیا اس کو بولایا کہا کہ بول اگر کسی کو کوئی ہے جو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو میرے مقابلے میں آئے کل میں روانہ ہونے والا ہوں مدینے کو ہجرت کو اب یہ آل انڈیا ریڈیو تھا نا انہیں تھے ہاں یہ جگ کے پاس جاتا تھا بولتا تھا کل عمر ہجرت کرنے والے کل ابو جہل کے دروازے کو جا کے کھٹ کھٹ آیا حضرت عمر نے ابو جہل باہر نکلا کہا کہ اس وقت کیا ہوا کہا کہ کچھ نہیں ہے کل نکلنے والا احمد ہے تو آ راستے میں کیا بولتا ہو سامنے عمر کھڑے ہو ہے ہاں بعض کیا ہیں لاتوں کے بھوت ہے باتوں سے نہیں مانتے آپ حسن ادمی سے سمجھا نہیں کھالی لاکھ ادمی کو کھڑاؤ تھر تھر کامی اچھا جاتو میں اپنا کام دیکھ لے تو وہاں ہونا ایسے لوگاں تو حضرت عمر علی اعلان ہجرت کی کسی مائی کا لال روکنے والا نہیں تھا ساتھ میں دو اور ساتھی بھی تھی اعلان عام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ و وسلم مدینہ پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد بدر اہت خندق خدیبیہ پھر واپس خیبر پھر آٹھ مکہ فتح فتح مکہ پھر نو تبوک پھر دس حجت الودا یہ پورا آپ سسٹم اٹھا لیجیے مجھے بتائیے کہ کہ اوبر نظر نہیں آتے کان عمر نظر نہیں آتے ایسی زندگی پلٹھی کے بس میں آرہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی صحبت قرار پائی سب 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 زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی پیروی کرنے میں اس حد تک تھے کہ اسی و سے سعید ابن ابی و قاس جو حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے اور وہ بھی عشرت المبشرہ میں سے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو بھی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ عمر کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے پہلے اسلام قبول کیے لیکن فضیلت عمر کی ہم سے بڑھ کر اس واسطے ہے کہ عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو تقوی اختیار کیا جو زندگی گزاری اس تک ہم نہیں پہنچ سکے اس واسطے حضرت عمر ہم سے آگے بڑھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرنا اس واسطے آپ کسی اور صحابی کا یہ جملہ کہیں زیادہ نہیں پڑھیں گے جو حضرت عمر کا ہے کہ جب بھی کوئی منافق ہے جب بھی کوئی غستاخ جب بھی کوئی جنہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہیں اس منافق کے گردن اڑا دو یہ وہی صحابی ہیں پوچھنے والے جب جب اللہ کے رسول بتائیں آپ بس کسی کو نہیں دیکھوں گا آپ کے غستاخ اور آپ کا حکم بس گردن اڑا کے رکھ دیتا ہوں ایک مسئلہ ہوا ایک چوری کے معاملے میں کسی چیز کو چوری ہو گئی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا وہ مسلمان نام کا منافق تھا فیصلہ ہونے کے بعد ابو بکر کے پاس گیا حضرت ابو بکر نے کہا کہ فیصلہ اللہ کے رسول نے دیا ہے یہودی نے کہا کہ آپ کی صاحب نے خود میرے حق میں فیصلہ دیا ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا ہے تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو جاؤ یہ حضرت ابو بکر کا انداز لیکن ادھر حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ فیصلہ آپ کبھی آپ سنائیے تو اسی میں یہودی نے کہا کہ آپ کے صاحب نے پہلے ہی فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہا اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی میرے پاس آتا فیصلے کے لئے تو تہر جب میں فیصلہ سناتا ہوں گھر کے اندر گئے تلوار نکالی آئے سیدھے اس منافق کے گردن اڑات شور مجھ گیا کہ حضرت عمر نے تو کیا ہنگامہ کھڑا کر کے رکھا کسی کو چاہے مار دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تک بات پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ بلایا پوچھا ہوا کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے فیصلے کے بعد میرے فیصلے کے لئے آیا ہے بدبخت تو اس سے غستاخی کی موہ آ رہی تھی اور میں نے فیصلہ کر دیا کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ نے حضرت عمر کے حق میں فیصلہ دیا کہ ہاں حضرت عمر نے جس کو قتل کیا وہ قتل رائے گا اس کا کوئی خون بہا عدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ آیت اتار دی فلا ورب کا لا یؤمنون حتی یحکمو فیما شجر بینہم ثم لا اجدو فی انفسیم حرج مما قضیت ویسلیم تسلیم تھا حضرت عمر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عجیب تر واقعات ہیں حضرت عمر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا چاہتے تھے دین کے معاملے میں جس تخصیص سختی کے ساتھ عمل تھا وہ بطور مثال تھا حضرت عمر کا کچھ بچیاں بیٹی دفت بچا رہی تھی کچھ بچیاں نظمیں پٹ رہی تھی عید کا موقع تھا ابو بکر آئے اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر بھی بیٹھے بچیاں بھی بیٹھے بکر جیسے حضرت عمر آئے بچیاں دمدبا کے بھاگ گئی کہا کہ اللہ نے عمر کو ایسا بنایا ہے صدق مشہور جو ہے کہ ان کی خلافت کے زمانے میں ایک ہی گھاٹ سے بکری اور شیر پانی پیتے تھے نہ شیر حملہ کرتا تھا بکری کو نہ بکری کو ڈرتا کہ شیر حملہ کر دے گا کیوں عمر کے خلافت ہے ہاں بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات ہوئی جس دن اس کے بعد ایک مرتبہ کسی ہاؤس کی طرف وضو کرنے کے لئے جب گئے تھے تو دیکھا کہ ایک تابعی نے کہ ایک شیر ہے جو اپنے پنجے میں بکری کو پکڑ کے لے جا رہا ہے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید حضرت عمر لیکن اس نشانی کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب حضرت عمر کی خلافت نہیں ہے شاید پھر بعد مدد کہ انہیں معلوم ہوا کہ جس تاریخ کو میں نے دیکھا کہ شیر کسی کو پنجے میں بکری کو لے جا رہا تھا اور میں نے جب سوچا کہ اس وقت حضرت عمر کی وفات ہو چکی ہے واقعتا اسی دن وفات ہوئی تھی ان کے خلافت کے زمانے میں عدل انصاف کا یہ حال تھا اب اس کی سند مت پوچھو یہ بطور مثال کہ میں نے بتایا ہے انہوں نے پورے دس سال سات ماہ خلافت کی اور ایسی خلافت کی جس کے اندر شاہ و غدہ سب برابر تھا اور ایسا ڈر اللہ کا تھا کہ ریعیہ کی فلا و بحبودی کے لئے اپنا تن منتن سب لٹا دیا تھا رات کو نکلتے تھے کبھی کبھی شہریوں کا حال جاننے کے لئے تو ایک جگہ ایک قاندان چھوٹا سا بیٹھا ہوا ایک میری بیوی درد زہم مبتلا ہے دیلیوری کا درد ہے ساتھ میں کوئی نہیں ہے اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں بھاگے دوڑے اپنے غلام کو لے کے مجھ غلہ نکالا پھر آئے اور ساتھ میں اپنی بیوی حضرت علی کی بیٹی ان کو لے آئے امی قلصوم بنت علی کو جو حضرت عمر کی بیوی ہیں لائے ان کو دائیہ کا کام سنبھال ہو کہا اور وہ پردہ باندھے اور وہاں پر ڈیلیوری ہوئی پھر اس کے بعد جب بچہ ہو گیا تو حضرت امی قلصوم بنت علی نے کہا امیر المومنین خوش ہو جائیے اپنے ساتھی کو خوش جو ساتھ میں گزار رہے تھے وہ امیر المومنین عمر ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا کہا کہ غستاقی معاف عمر مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آپ ہیں ورنہ میں آپ سے کچھ نہ کہتا کہا کہ تم نے اچھا کیا میں تو ڈر رہا ہوں کہ کل مجھے یہ چیزیں میں فراہم نہ کرنے کی وجہ سے کہا اللہ مجھ سے باس برست نہ کہے اتنا ہی نہیں اس صاحب سے کہا کہ کل آنا یہ بچے کا وظیفہ اور تم دونوں کے سامان سفر سب آکے مجھ سے لے جانا کیونکہ مجھ سے خطع ہوئی ہے کہ میں نے نگرانی نہیں رکھی مسافر ہوں کی یہ عدل و انصاف تھا اسی لئے دیہنڈرڈ لکھنے والا دنیا کے سو بڑے آدمی کون ہے مائکل ہارٹ نے لکھا تو حضرت عمر کا نمبر بھی لائے حالانکہ پک دنیا داری کی منٹلی ڈی سے لکھا لیکن عدل و انصاف کا تخاذہ جس حیثیت سے پورا کیا ہندوستان آزاد ہوا تو یہ بات بھی ثابت ہے تاریخ میں کہ گاندی جی سے پوچھا گیا کہ کئیسی حکومت چاہتے ہیں تو کہا ابو بکر و عمر جیسی ایسے عدل کے ساتھ اسلامی حکومت کرنے والے صحابی خلیفہ دوام اور شہید محراب کو آپ کہیں کہ انہوں نے اہل بیس سے غستاخیاں کی کہیں ماننے کیا سوال آخر وہ زمانہ بھی آ گیا جہاں حضرت عمر نے محسوس کیا میں بڑا ہو چکا ہوں کبھی کبھی دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ میری ریایہ بہت بڑھ گئی ہے اور میں بہت ضعیف ہو چکا اب میں برابر دیکھ بھال نہیں کر سکتا کبھی کبھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کا شہر چھوڑ کے تو کہیں نہیں جا سکتا لیکن میری تمنا ہے کہ میں شہید ہو جاؤ حضرت ابن عباس ابن عمر کبھی کبھی ساتھ ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوتا تھا اس دعا پر کہ یہ مدینہ تو چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے اور دعا بھی کر رہے ہیں شہادت آخر کون ہے مدینے میں ایسا جو حضرت عمر پہ حملہ کرے اگر شہادت مطلوب ہوتی اور شہادت مطلوب ہو تو حضرت عمر کو جہاد پہ نکل نہ کا شہر چھوڑ کے جانے کا من نہیں ہے میرا وفات ہونا ہے تو مدینے میں ہونا ہے مجھے اللہ لیکن مدینے میں وفات بھی نارمل نہیں ہے مجھے شہادت کی وفات ہونا ہے تو آخر شہادت مدینے میں ملے گی کیسے لیکن حضرت عمر دعائیں کرتے تھی کیوں اس واسطے کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول اشارہ دے چکے تھے کہ تم شہید ہو تو انہیں خین کامل تھا کہ میں شہید ہوں تاکہ وہ درجہ پا جاؤں جو شہادت کا ہے دیکھو شہادت کوئی غم منانے کی چیز ہے یہ نہیں ہاں اس کو الٹھا عامی پٹی پڑھائی دعائیں کرتے تھی تو غم کیوں منانے پھر اسی لئے تو حضرت عمر دعائیں کر رہے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ پہاڑ پہ چڑھے ساتھ میں ابو بکر بھی تھے ساتھ میں عمر بھی تھے ساتھ میں عثمان بھی تھے اللہ کے رسول بھی تھے جلال نبوت بھی تھے سدیق اکبر بھی تھے فاروق اعظم بھی تھے عثمان غنی بھی تھے ان سب کی قوت کو ان سب کی طاقت کو ان سب کی جلالت کو خود وات پہاڑ سہ نہ سکا اور اندر سے ہلنے لگا گیا کہ اس کے اندر زلزلہ آگیا ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ وحد گھر جاؤ خموش ہو جاؤ تجھ پر کوئی اور نہیں ہے ایک نبی ہے ایک صدیق جو شہید ہے رسول صلی اللہ فرمایا اس کت شدہرد خموش ہو وحد تیرے اوپر کوئی اور نہیں ہے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں تو ایک نبی تو اللہ کے رسول تھے ایک صدیق تو ابو بکر تھے دو شہید کون تھے عمر روز مان تھے تو حضرت عمر کو معلوم تا میری شہادت ہی ہونی ہے اس لئے دعائیں کرتے تھے اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے زمانہ قریب آتا گیا جب اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو مقرر وقت تھا حضرت عمر کو بلانے کا وقت پورا ہونے کو آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ابو لولو فیروز جو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو حضرت عمر پہ بگ بگ کر دی یہ بد بگ بیرانی تھا اس کی ایک شکایت آئی تھی حضرت عمر کے پاس وہ یہ کہ اپنے آقا کو پیسہ برابر نہیں دیتا ہے مقاتبت ایک اصول ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تو اتنا پیسہ یومی اپنے آقا کو دینا بگیہ کماتا ہے تو بگیہ سب تیرا ہے اس کے اوپر حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا ابو لولو فیروز تو حضرت ابو مغیرہ بن شعبہ نے اس پر دن کے چار درہم رکھے تھی چار درہم تو مجھے کما کے دینا بگیہ جتنا کما لے وہ تیرا اپنا ہے ایک مرتبہ آتے ہیں یعنی مجھ پر زیادہ تعوان لگائے حضرت عمر نے پوچھا کتنا کہا کہ چار درہم روزانہ دینا ہے حضرت عمر نے پوچھا کام کیا کرتے ہو کہا کہ لوہوں کی لقاشی کرتا ہوں زرہیں بناتا ہوں لوہے کے کام کرتا ہوں حضرت عمر نے کہا پھر تو بہت اچھا ہے تمہارا بزنس تمہاری تجارت تمہارے پاس تو اونر ہے لوہے کی اوزار برانے اس پہ تم چار درہم پی کرنا کوئی بڑی بات نہیں حق کا ساتھ ہی فیصلہ کیا ہے تو چار درہم کی جو بات ہے وہ چار ہی درہم دو تم تو اس گھس آگئے دل کہا کہ اچھا تو ایسی چکی مجھے بھی بنا کے دو تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا آپ پوری تاریخ یاد رکھے گئے گئے کہ کیا ہے قتل کا اشارہ تھا ایک روایت میں کہ خود حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو کہ یہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے حضرت عمر نے خود کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے بہر قیف سبب تو بہت معمولی نظر آتا ہے دیکھنے میں کہ کوئی بڑا سبب ہی نہیں ہے کہ وہ آیا بس اتنی شکایت کی کہ چار دھم پے کرنا زیادہ ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو وہ کہا کہ لوہار کا کام حضرت عمر نے کہا کہ چار دھم پے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی انسان نہیں سوچ سکتا ایک غلام ایک قیدی ایک اسیر اور اس پر ایک چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا خلیفہ جو کہ روم ایران تھر تھر کام تے جس کے نام سے اس پر خنجر اٹھا کے وار کر دے گا گویا کہ ایک طرف تاریخ یہ بولتی ہے کہ ابو لولو فیروز نے خنجر سے وار کر کے حضرت عمر کو شہید کیا لیکن دوسری طرف اقل یمان نے کو تیار رہی ہے کہ یہ غلام ایک اسیر ایک قیدی ایک اتنے بڑے خلیفہ پہ ہاتھ اٹھائے گا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ واقعہ تو ہوا لیکن اس واقعے کے پیچے پورا ایرانی ہاتھ تھا جو آج تک حضرت عمر کے خلاف کام کر رہے ہیں فجر کی نماز تھی لمبی صورتیں پڑھتے تھے حضرت عمر بڑی لمبی صورتیں کیونکہ قرآن پڑھنا نماز بہت پیار آتا حضرت عمر کبھی کھڑے ہوتے تو بہت لمبی صورتیں پڑھتے تھے تو ہاتھ باندھا شروعات کی آواز بلند ہوتی تھی مزد نبوی پوری کی پوری بھری ہوتی تھی آواز پھر بھی وہاں تک پہنچتی تھی حضرت عمر کی خشو خضو کے ساتھ جب ہاتھ باندھا تو پھر تو کہ دنیا و مافیہ سے تعلق توڑ گیا ایسے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت حضرت عمر کی ہوتی تھی نماز میں کھڑے ہوئے قرآن شروع ہوئی پھر اس کے بعد ایسے گم ہوئے قرآن میں آس پاس کا کوئی ہوش نہ رہا لیکن نماز شروع ہونے سے پہلے جہاں حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے اس کے بلکل پاس ہی میں یہ ڈھاٹا بان کے چھپا ہوا کھڑا ہوا تھا ابو لولو فیروز جو اندھیری کی وجہ سے دکھ نہیں سکا اس وقت تک یہ محراب چلو یہاں محراب بھی نہیں محراب کی نشانی ہے لیکن عموماً جو محراب ہم کو دکھتا ہے نا یہ کنڈیشن اس وقت تک نہیں ہوا کرتی تھی مساجد یہ آڑ باد میں بنائی گئی یہ جو چھپا ہوا تھا قیام میں جب طویل قرات ہو رہی تھی اچانک ہندیرے کا فائدہ اٹھایا حضرت عمر پہ وار کیا اور ادھر خنجر یہاں سے جب لیا پیٹ سے لے کر پورا اس طرف حلق تک خنجر کو چیر دیا اس حالت میں بھی حضرت عمر نے نماز کو نہیں توڑا بلکہ گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف کو مسلے پہ کھینچ کیونکہ بھیجے بلکل مسلے کے پیچے پہلی صف میں عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے ان کو کھینچا اور مسلے پہ کھڑا کیا اور پھر اس کے بعد وہ کھڑے نہ ہو سکے زیادہ خون بہنے کی وجہ سے گر پڑے اور ساتھ میں سات آدمیوں کو اس نے نماز ہی میں کیا ہے زخمی کیا یہاں تک کہ بازوں نے اپنا جبہ اپنا توپ تھا اس کو نکالا اپنے لباس کو نکال کے اس کے سر پہ ڈال کے اسے کس کے باندھ کے کیا کیا پھر اس کو ختل کیا پھر اس کے بعد جب دیکھا گیا تو یہ ابو شیعہ جس نے حضرت عمر کو قتل کیا اس کے قبر کی پھوجا ہوتی ہے اسے ولی مانتے ہے اس کے یہ برابر ستہیس زلحجہ تھی تونٹی سیون زلحجہ تونٹی تری ہجری ہاں جب اٹھا کے لے گئے خون میں لک پت تھے جب بستر پہ رکھے گئے گھر میں بھوش آیا تو سوال تھا کہ میں نے نماز مکمل کی یا نہیں یہ نماز کے اہمیت زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا میرے بھائیو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے صحابی نے سب سے پہلا سوال جو کیا وہ یہی کیا کہ میرا خاتل کون کوئی مسلمان تو نہیں کہا کہا ایرانی اور نسل مجوسی تو دعا کیا اے اللہ اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے کہ مجھے کوئی مسلمان نے ختل نہیں کیا پھر اس کے بعد طبیب کو بلایا گیا طبیب نے دوائی لی موہ میں ڈالی تو دوائی پیٹ کے ذریعے باہر نکل گئی گویا کہ یہ تواب تھا کہ اب زیادہ زندہ نہ رہ سکیں گی اور حضرت عمر کو معلوم تھا اسی واسطے حضرت عمر نے اس پر توجہ نہیں دی دوائی یا ڈاکٹری کے اعتبار سے بلکہ سب سے زیادہ توجہ دی تو خلافت پر دی کہ میرے بات کون بنے گا حضرت عمر نے کہا کہ مجھے جس طرح ابو بکر کو عمر مل گیا وہ اسے مجھے کوئی ایک نام نظر نہیں آتا ہے میں دیکھتا ہوں امت میں تو اسی ایک پر میرا اتفاق ہونا مشکل ہے اسی واسطے جو صحابی اشرت المبشرہ کے باقی تھے ان تمام چھے کو بنا دیا کہ یہ شورہ ممبر ہیں یہ تین دن کے اندر کسی کو خلیفہ چن لے یہ باتیں ہو گئی تو اپنے بیٹے کو بلایا کہا کہ بیٹا جاؤ عائشہ کے حجری میں اور اممہ عائشہ سے کہو کہ عمر سلام کہتا ہے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہتے ہیں حضر انصاف کا یہ پہاڑ دیکھو کیا کہ رہا کہا کہ جاؤ کہنا کہ عمر سلام کہتے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہتے ہیں تاکہ کوئی حرج نہ ہو اجازت دینے میں پھر پوچھنا کہ عمر اجازت پوچھتے ہیں اگر وفات ہو گئی تو کیا عائشہ کے حجرے میں جو جگہ پہلو میں ابھی خالی ہے کیا وہاں میں دفن ہو جاؤں حضرت عمر روتے ہوئے گئے امیر عائشہ بھی رو رہی تھی حضرت عمر کا سن کر زخمی ہو گئے ہیں تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ امیر ابباجان نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ جو جگہ خالی ہے ہجرے میں کیا وہاں پر دفن ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو امیر عائشہ نے کہا اللہ کی خزم یہ جگہ میں اپنے لئے مخصوص کر رکھی ہوئی تھی لیکن جخصیت جس نے مجھ سے پوچھا ہے وہ وہ پوچھا ہے جس سے کبھی انکار نہیں ہو سکتا میں کہتی ہوں پوری رضا اور رقبت کے ساتھ حضرت عمر کو یہاں دفن دو جواب لے کے بیٹے پہنچتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہے اور برزق میں بھی ساتھ ہیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اٹھائے گا تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے ادھر اور ادھر ابو بکر و عمر ہی ہوں گے یہ تھی وفات عمر کئی ہزاروں قصے ہیں ان سب سے میں نے جو مجھ سے بن پڑا یہ کہ حقیر سے اللہ کا بندہ جو کوشش کر سکا وہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو سنانے ورنہ تو میں نے جو کچھ بھی سنایا ہے ان کے فضائل میں ایک شمہ برابر بھی اضافہ نہ کر سکا لیکن نصیحتیں جو ملی ہیں ان میں ایک بھی اگر آپ قابل یہ ایک بھی اگر آپ قابل قبول کر لیں آپ کی زندگی بن جائے تو یاد رکھو مسلمان کبھی صحابہ پر غلط بنت کبھی صحابہ کے معملے میں کوئی بھی غستاخی اپنے دل میں نہ رانا زبان پہ نہیں کہہ رہا ہوں دل میں بھی نہ رانا یہ وہ اشخاص ہیں جن کے ایمان سے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے حضا و باللہ التوفیق و صلی اللہ و سلم على نبینا محمد اسأل اللہ لی و لکم و لساہر المسلمین من کل ذنب فاستغفر انہو ہوا الغفور الرحیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ